بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد اثمان ناظرین آج ہم بات کریں گے چونترہ کے علاقے میں موجود جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس میں موویڈا سٹی بلو ورلڈ سٹی اور عبداللہ سٹی ہے جو عبداللہ سٹی کے جو مالک ہیں وہ طائر عزیز صاحب ہیں اور جو بلو ورلڈ سٹی کے مالک ہیں ان کا نام سعید نظیر ان کے ایک فرنڈ مین ہے چودری نئی مجاز اور جو موویڈا سٹی ہیں ان کے جو آنر ہیں وہ ہیں تو جمل حسین موویڈا سٹی کے اگر ہم بات کریں یا اب اگر ہم بات کریں عبداللہ سٹی کی تو یہ دونوں ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی اور اسی طرح بلو ورلڈ سٹی ہے جو وہ بھی غیر قانونی ہے بلو ورلڈ سٹی میں آئے روز مختلف وردات ہوتی رہتی ہے آئے روز غریبوں کی جگہوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے جہاں پہ ہوائی فائرنگ اور مختلف جو شکایات ہیں سی پیو ایسن یونس کو کی گئی ہیں اس پہ سی پیو ایسن یونس نے بروقت کروائی کرتے ہوئے ایک گرینڈ آپریشن کیا ہے جو گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ملیشن وردی میں ملبوس جو افغانی تھے ایک جو استیاری مجرم تھے انہوں نے اپنی پناہ گاہ بنائی ہوئی تھی اس کو جو آئے روز لوگوں کی غریب لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کرتے تھے اگر ان کے خلاف اگر کوئی بندہ بولنا چاہے تو اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں یہ پہ فائرنگ کر دی جاتی تھی ایسے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ تھانا چونترا کو جو ایریا ہے وہ راول پنڈی پولیس کے لیے نو گو ایریا بن چکا تھا لیکن سی پیو ایسن یونس نے کاروائی کرتے ہوئے جو اقدام کیا ہے سی پیو ایسن یونس نے چکری کے علاقہ مکینوں کو کہنا ہے کہ ہم نے سکھ کا تانس لیا ہے اور اس سے کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ جو بھی بندہ بلو ورلڈ سٹی کے جو آنر ہے ان کے جو فرنٹ مین ہیں چودری نہیں مجاز ان پہ ایک نہیں تین درجن سے زید ایسے مقدمات ہیں جو جس میں اقدام قتل ہوای فائرنگ لڑائی جگڑے کے مختلف ایسے کیسی سامنے آئے ہیں لیکن آج تک یہ گرفتار نہیں ہوئے لیکن سی پیو ایسن یونس نے بروق کروائی کرتے ہوئے جو لاکہ مکین ہیں جو چکری کے رہائشی ہیں اور چکری کے جو لوگ ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے انہوں نے بتایا کہ آئے روز بلو ورلڈ سٹی اور جو عبداللہ سٹی ہے ان میں لڑائی جگڑے اور فائرنگ اور قتل کے کئی مقدمات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بلو ورلڈ سٹی نے اسلامباد پریس کلاب میں ایک کانفرنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ون او ون صرف ہمارے خلاف کاروائی کہی گئی ہے لیکن عبداللہ سٹی کے خلاف کاروائی تب نہیں کی گئی کہ جو اے ایس پی صدر ہیں سعود خان ان کے ان کے ساتھ تعلق ہے اس وجہ سے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا بلو ورلڈ سٹی والوں کا کہ عبداللہ سٹی کا گورنر پنجاب جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اس وجہ سے صرف ہمارے ساتھ کاروائی کہی گئی ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی کے جو مالکان ہیں انہوں نے اعتجاج بھی اپنا ریکارڈ کر رہا ہے لیکن اعتجاج کرنے کا کیا فائدہ کہ جب آپ کسی غریب عوام کی جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کو مارنے کی یا دمکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے اس پہ کئی بار اس کے جو فرنٹ مین ہیں سعاد نظیر صاحب کے چودری نئی مجاز ان پہ کئی مقدمات درج ہیں جس میں اقدام قتل بھی ہے اور لڑائی جگڑا تو آئے روز کا ان کا وطیرہ بن چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عبداللہ سٹی ہے یہ بھی غیر قانونی ہے جو بلو ورلڈ سٹی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے لیکن عبداللہ سٹی کا یہ جو بلو ورلڈ سٹی والے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے جو مراسب ہیں وہ سعود خان صاحب کے ساتھ ہیں یا گورنر پنجاب کے ساتھ ہیں اس میں کتنی صداقت ہے ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے لیکن ہم بات کریں تو چکری کا یا جو انترہ کا جو علاقہ تھا یہ پولیس راولپنی پولیس کے لیے نو گو ایریا بن چکا تھا اور جو علاقہ مقین ہے چکری کے انہوں نے سکھ کا سانس تب لیا جب سی پیو ایسن یونس نے ایک گرینڈ اپریشن کیا گرینڈ اپریشن کرنے کے بعد جو علاقہ مقین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے گرینڈ اپریشن ہوا ہے نہ کوئی فائرنگ کی آواز سنائی دی ہے اور نہ ہی کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہے بات کریں ہم عبداللہ سٹی کی تو عبداللہ سٹی کے بھی یہ بلو ورڈ سٹی اور عبداللہ سٹی کی دونوں کے آپس کی لڑائی میں غریب جو ہے وہ پسرے ہیں اور ایسے کئی بار واقعہ سامنے آئے ہیں کہ جو شہری ہیں وہ بلا وجہ کسی جو ان کا ساتھ نہ تعلق نہ کچھ جو راگیر بھی ہیں ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے ان کی لڑائی جگڑے میں اور اگر ہم بات کریں سی پیو ایسن یونس کی تو سی پیو ایسن یونس کا یہ بہت اچھا اقدام ہے اور جو اللہ کا مقین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پیو ایسن یونس جو نو گو ایریہ تھا جو چکری کا چکر تھا اس سے ہمیں نکال دیا اور ہم نے اب سکھ کا سانس لیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی